آپ اٹھائیں امام اہل سنت کی تجلیل یقین بے انہا نبی ینا سید المرسلین آپ نے اس میں ایک روایت حضرت سیدن آنسیب نے مالک سے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سیدن آنسیب نے مالک فرماتے ہیں کہ آقائے کون نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی یا ربی انہو لم یقن نبی ین قبلی اللہ قد اکرم کہو اے رب زجلال مجھ سے پہلے جدنے بھی انبیاء کرام آئے آدم آئے نوہ آئے نوسہ آئے اسماعیل آئے یوسف آئے یا خوب آئے سارے انبیاء کرام آئے اور سارے نبیوں کے تُو نے کوئی نہ کوئی کمال عطا فرمایا کوئی نہ کوئی تُو نے شرق عطا فرمایا تُو نے کوئی نہ کوئی انہیں خصوصیت عطا فرمائی قد جعلتا ابراہیم خلیلا اے رب کریم تُو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا وہ موسیٰ قلیمہ اے اللہ تُو نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا وَسَخَرْتَ لِدَعْوُدَ الْجِبَال اے اللہ تُو نے دعوت علیہ السلام کے لئے پہوڑوں کو مسخر فرمایا وَلَيْسُلِمَانَ الرِّيَا اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہواوں کو وَشَيَاتِينَ اور شَيْطَانُوں کو مسخر فرمایا وَحْجَالِ عِيْسَ الْمَوْتَى اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تُو نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی وَمَا جَعَلْتَ لِمْ اے رب پہ کری تُو نے مجھے کیا عطا فرمایا خدا کی قسم یہ ناشکری کے لئے نہیں تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے لیکن زمانے کا حضور بتلانا چاہتے تھے کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اُڑتا ہے پُریرہ تیرا اور مٹ گئے مٹے ہوئے مٹ جائیں گے آجا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضور نے جب یہ بات رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی فَمَا جَعَلْتَ لِمْ اے اللہ تُو نے مجھے کی عطا فرمایا تو رب زندلال کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے یا محمد اے محمد اَوَ لَيْسَ آتَيْتُكَ اَفْضَلَ مِن ذَلِقَ كُلِّ اے محبوب کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تم کو ان تمام نبیوں کی خصوصیات اور ان تمام نبیوں کے کمالات سے افضل چیز میں نے تمہیں عطا کی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے